ازرائیل حماس ید میں لاکھ ویرودوں کے باوجود امریکہ ازرائیل کی دھال بن کر کھڑا ہوا ہے چاہے وہ سیونکتر راج سرکشہ پریشد میں ازرائیل کے خلاف پرستاو ہو یا پھر ازرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی ان سب ہی مورچوں پر امریکہ نے ابھی تک ازرائیل کا ساتھ دیا ہے اور یہاں تک کی حال ہی میں امریکی یونیورسٹیز میں اینٹی ازرائیل پردرشنوں کو بھی امریکی ایجنسیوں نے کچل کر رکھ دیا حالکہ امریکی راج پتی جو بائیڈن پر ازرائیل کو لے کر بھاری دباؤ ہے کیونکہ امریکہ میں کئی سنسطھائیں گازہ میں ترنت یودھ رکھوانے کی مانگ کر رہی ہیں لیکن اب امریکی سانسطھ لنسی گرہیم کا ایک ایسا بیان آیا ہے جس نے گازہ تک سنسنی فیلا دی ہے دراصل امریکی سانسطھ لنسی گرہیم نے کہا کہ اسرائیل کو اپنا آستیتو بچانے کے لیے گازہ میں جنگ جیتنی ہے اس کے لیے انہیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جب امریکہ نے آم ناغریکوں کی موتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی میں دوسرے وشو یودھ میں پارمانو بم گرائیا تھا اسرائیل کو سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے یودھ میں جیت سنشت کرنی چاہیے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کے nvc نیوز کو دیئے ایک انٹرویو میں گرہیم نے گازہ میں بڑے پیمانے پر ناغریکوں کی موت کا ٹھیکرا ہماس کے اوپر فوڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تب تک یودھ جاری رکھنا چاہیے جب تک کہ اسے گازہ میں انتیم وجہ حاصل نہ ہو جائے بھلے ہی اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اپنے بیان میں امریکی سانسد گرہم نے آگے کہا پرل ہاربر کے بعد جرمن اور جاپانیوں سے لڑتے ہوئے ہمیں ایک راشت کے روپ میں وناش کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے ہیروشیمان ناغساکی پر پرمانو ہتھیاروں سے بمباری کر کے یودھ کو سماپ کرنے کا فیصلہ کیا تو اسرائیل تم جو بھی کرو یہودی راج کے روپ میں جیویت رہنے کے لیے یہ کرنا ہوگا تمہیں جو بھی کرنا ہے تم وہ کرو آپ کو بتا دے کہ گرہم نے پچھلے ہفتے ہی ایک امریکی سمیتی کے سامنے گازہ یودھ کو ہیروشیما اور ناغساکی سٹیروائٹ جیسا بتایا تھا اور اب انہوں نے پھر سے ہیروشیما اور ناغساکی کو لے کر بیان دیا ہے اپنے اسی بیان میں گرہم نے راشپتی جو بائیڈن سے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو یودھ ختم کرنے کے لیے جن بموں کی ضرورت ہے انہیں وہ ہتھیار دیے جائیں وہ یودھ میں ہار برداشت نہیں کر سکتے اور گازہ میں ہتاہتوں کی سنخیہ کو کم کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ کام کریں اور اپنے اسی بیان سے پہلے پچھلے سال اکٹوبر 2023 میں گرہم نے ایک اور بیان دیا تھا CNN نیوز کو دیئے ایک انٹرویو میں گرہم نے کہا تھا کہ جیسے امریکہ نے دوسرے ویشوید میں جرمنی اور جاپان کی جیت کو روکنے کے لیے ہتاہتوں کی سنخیہ پر کوئی سیما نہیں لگائی تھی اسی طرح گازہ میں ہماس پر اسرائیل کی جیت کو لے کر بھی ہتاہتوں کی سنخیہ پر کوئی سیما نہیں ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لنسی گرہم اپنے ویوادت بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں اسرائیل ہماس یودھ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یکرین یودھ پر بھی ایک ویوادت بیان دیا تھا اس وقت گرہم نے کہا تھا کہ روسیوں کو مارنے پر خرچ کیا گیا پیسہ ابھی تک کا سب سے بہتر خرچ ہے اور اس بیان کے بعد انہوں نے دسمبر 2023 میں ایران کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کو لے کر بیان دیا تھا